ناظرین اکرام جب بھی قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو مستقبل میں پیش آنے والے اس حولناک ثانے کی تصویر کشی کرنے کے لیے قرآن پاک کی قرب قیامت کے حوالے سے آیتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک میں ہمیں قیامت کا کوئی واضح وقت یا سال نہیں بتایا گیا بلکہ اس کے حوالے سے واضح اشارے دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اس آنے والے حولناک ثانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اگر آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی قرب قیامت کے حوالے سے آیات کا متعلق کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سن 2000 کے بعد آنے والے سالوں میں ان حدیث نبی اور قرآنی آیات میں بتایا گیا قرب قیامت کا محول اس وقت پیدا ہو چکا ہے اور آنے والے چند سالوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس دنیا کے آخری سال ثابت ہونے والے ہیں یہ عالم اسلام کے حالات اور دنیا کی سپر پاورز کی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی سازشیں ہوں یہ پوری کائنات اور ساتوں آسمان کی وسطیں خاص طور پر زمین اور اس کے اوربٹ میں ہونے والی تبدیلیاں سب اسی حولناک ثانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ انتمام قرآنی آیات اور حدیث نبی میں بیان کیے گئے قرب قیامت کے محول کو بنانے میں جو سائنسی فیکٹرز کار فرما ہے وہ بھی آنے والے چند سالوں میں انڈ آف تی ٹائم کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں یہ سائنسی فیکٹرز کیا ہیں اور کس طرح قرب قیامت کا محول بنا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا واقعی آنے والے چند سال قیامت کی حولناکیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کردہ قرب قیامت کی نشانیوں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ذاتی معاملات زندگی ہوں یہ عالم اسلام کے حالات اور دنیا کی سپر پاوز کی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی سازشے ہوں یہ پوری کائنات اور ساتوں آسمان کی وسطیں ہوں خاص طور پر زمین اور اس کے اوربٹ میں ہونے والی تبدیلیاں سب اسی حولناک سانہے کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ان تمام قرآنی آیات اور حدیث نبی میں بیان کیے گئے قرب قیامت کے محول کو بنانے میں جو سائنسی فیکٹرز کار فرما ہے وہ بھی آنے والے چند سالوں میں انڈ آف دی ٹائم کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ سائنسی فیکٹرز کیا ہیں اور کس طرح قرب قیامت کا محول بنا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا واقعی آنے والے چند سال قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سب کو جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرب قیامت کے وقت پیدا ہونے والے محول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ شراب کو استعمال کریں گے لیکن کسی اور نام سے اور اس دن ان کے سر کے اوپر ناچ گانے کے آلات ہوں گے اور گانے والی عورتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ زمین کو نگلنے کا حکم دے گا اور اللہ ان کے صورتوں کو مسخ کر دے گا اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ محول اس وقت نہ صرف غیر مسلم ممالک میں بلکہ مسلمان معاشرے میں بھی عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے بہت سے ایسے مشروبات اس وقت مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں اور مسلمان معاشرے کے افراد نہ صرف اس کی خرید و فروخت میں شامل ہیں بلکہ ان کو استعمال کر رہے ہیں جن میں الکوہل یا شراب شامل ہوتی ہے ان مشروبات کو اس وقت ایک مختلف نام دے کر بیچا جا رہا ہے اسی طرح میوزیکل انسرومنٹس بھی عام ہو چکے ہیں اور ان کو ہیڈ فونز اور ہینڈ فریز کے ذریعے اس حدیث کے الفاظ کے این مطابق اس امت کے سروں پر بجایا جا رہا ہے آیسہ آیسہ ایک ایسا دبکہ جنم لے رہا ہے جو کہ مسیقی کو نابسندیدہ سے پسندیدہ قرار دینے پر طلا ہوا ہے انہوں نے مسیقی اور آلات مسیقی کے حق میں خود ساختہ نظریے پیدا کر لیے ہیں ان کے مطابق اگر مسیقی کے الفاظ شرکیا یا گناہ علود نہ ہوں تو یہ حرام نہیں ہے گانے بجانے والی عورتیں اس وقت مسلمان معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں اور انتہائی دوکھ والی بات یہ ہے کہ یہ سب محول دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں خاص طور پر سعودی عرب میں بہت زیادہ بھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر آئے دن عرب ممالک میں کھلے عام شراب خانوں اور جوہ خانوں کی خبریں دکھائی دیتی ہیں نائٹ کلابز اور میوزیکل کانسرٹس میں دکھایا جا رہا ہے کہ عرب معاشرے کے وہ معزز افراد جنہیں اس دنیا کی قیادت اور امامت سنبھالنی تھی ان کلابز اور میوزیکل کانسرٹس میں ہونے والے ناج گانے میں دکھائی دیتے ہیں وہ عرب جنہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عربی نسل سے پیدا کیے گئے یہی عرب اس وقت دنیا کی تیادت اور امامت کرنے کے بجائے اس دنیاوی خرافات میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں احادیث رسول میں متعدد بار یہ ذکر آتا ہے کہ قیامت سے پہلے عرب ختم ہو جائیں گے نبی پاک حضرت محمد مصروح صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب قرب قیامت کے حوالے سے نشانیوں کا ذکر فرما رہے تھے اور مختلف اقوام اور گروہوں کا اس وقت تذکرہ فرما رہے تھے تو امہات المومنین میں سے ایک نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت عرب کہا ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب ختم ہو جائیں گے اور اگر ہوں گے تو بہت کلیل مقدار میں ہوں گے اس وقت جو صورتحال عربوں کی ہے اس کے مطابق یہ وقت بہت نزدیک آ رہا ہے جب عربوں کا تقدس اور احترام ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پوری دنیا میں پوزیشن انتہائی کمزور ہو رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاورز پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کر رہی ہے درانہ فسادات ہوں یا سعودی عرب کے ساتھ کیے جانے والے عجیب و غریب معاہدات ہوں ہر طریقے سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور یہی وہ محول ہے جو کہ احادیث نبوی میں قرب قیامت کا بیان کیا گیا ہے ہر طرف ظلم و ستم اور اجارہ داری کا بازار گرم ہے بے حیائی اور فہاشی پھیل چکی ہے دوستو ہمیں احادیث سے یہی پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت کی یہی نشانیاں ہیں جب اللہ کے حکم سے زمین کو نگلنے کا حکم دیا جائے گا جبکہ سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات کشش باہمی کی طرف سے سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی اور جو کہکشائیں باہر کی جانب مسلسل پھیلتی جا رہی ہیں وہ روک جائیں گی اور اپنے مرکز کی جانب اندرونی اندھام کا شکار ہو جائیں گی اور آپس میں ٹکرا کر مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ ماہرین ارضیات کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً پندرہ سو آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں جبکہ سولہ سو آتش فشاں پہاڑ زیر زمین موجود ہیں اور ان میں آتش فشاں مواد تباہ کن حد تک بڑھ چکا ہے اور آگے بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ آتش فشاں پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے اور زمین پر موجود ہر چیز کو اپنے اندر نگل لیں گے یہ پہاڑ اتنی زوردار گرج اور دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے کہ ان کی آواز سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے یہ دھماکے اتنے شدید اور خطرناک ہوں گے کہ زمین اپنا توازن کھو دے گی اور پہاڑ روئی کے گانوں کی طرح فضاء میں بکھر جائیں گے جس کے بعد بہت زیادہ شدت اور تیز رفتاری کے ساتھ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے اور زمین پر ایک قیامت برپا کر دیں گے قیامت کے ایک منظر کو اللہ تعالی نے سورہ تکویر میں یوں بیان فرمایا ہے اور جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور سب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اس قرآنی آیت کی سائنٹیفک ریسائچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قرب قیامت تمام ستاروں کی ہائیڈروجن اور ہیلیم ستاروں کی تھرمل نیوکلیائی آگ میں جل کر ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا اس سب کے بعد کائنات مردہ ستاروں شہابیوں اور کہکشاؤں پر مشتمل ہوگی اور ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ سورج بھی ایک دن بے نور ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا کیونکہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سورج کی روشنی پھیلانے کی ایک خاص مدد ہے جو کہ ان قریب ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں جب سب آسمانی کورے پھٹ جائیں گے اور سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابر کر بہ جائیں گے ناظرین سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جب آتش فشان گرجدار دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے تو سمندروں اور دریاوں کا پانی ایک دھماکے کے ساتھ اچھل کر بہ نکلے گا ناظرین چونکہ ایک سائنٹیفک ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان سورج اور زمین کے درمیان پروٹیکٹیو لیئرز پھٹ چکی ہے جس کی وجہ سے سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز اور سورج کا انتہائی زیادہ ٹمپریچر ڈائریکٹ زمین پر اثر انداز ہو رہا ہے اسی وجہ سے برف کے بہت بڑے بڑے گلیشیرز پگلنا شروع ہو چکے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ